اور اب تو قیامت قریب ہے ٹیم کی برکتیں ختم ہو گئی جب قیامت قریب آئے گی تو دن گھنٹے کی طرح گزرے گا اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا اور سال مہینے کی طرح لگے گا اور ایسی ہو رہا ارے ابھی تو جمعہ آئے تھا پھر جمعہ آگیا ارے بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے ایسے ایسے آلات چل گیا اگر آدمی موائل میں لگ کر بیٹھ گیا تو کوئی گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا فیس بک پہ ہی گدار دیا یار زندگی ہے کتنی چی مجھے یہ تو بتا دو آٹھ آٹھ گھنٹہ سو رہے ہو اگر ہماری زندگی ساٹھ سال کی ہوئی اور آٹھ گھنٹہ سو رہے ہیں تو بیس سال تو سونے کی نکل گئے نکل گئے کتنی بچ یہ چالیس سالی تو بچی اب چالیس سال میں آپ موائل پہ گھنٹوں گھنٹوں نکال دو 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 سال موائل کی نکل گئے یہ جو ہے بھئی بڑھ گئی ہماری زندگی بڑھے گی نہیں وہ تو گھٹ رہی ہے ختم ہو رہی ہے اب اس میں خرافات بھی کل لو خرافاتوں کی بھی نکال دو تو وہ بھی نکل گیا معاملہ زیرو بٹا زیرو اللہ نے جتنے بڑے سپر پہ بھیجا اس کی تیاری اچھے سے کل لو زندگی اتنی رہنی ہے ایک سانس کی بھی مولت نہیں دی جائے جس دن اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا شداد نے یہی تو کہا تھا ہاتھ جوڑ کے موت کے فرشتے سے میں نے بڑے دنوں سے اپنی باغ ایرم بنوائی ہے میں نے اس کے اندر نہرے بنوائی ہیں میں نے اس کے اندر جو ہے خوبصورت باغ لگوائے ہیں میں نے جیسے جنت کے بارے میں مجھے بتایا تک ایسے محل ہوں گے میں نے سونہ چاندی کے محل بنوائے ہیں میں نے مشک و زافران سے اس کا گارہ جو ہے گنوایا مسالہ بنوائیا میں نے اس کی ہنٹے سونہ چاندی کی بنوائی ہیں میں نے اس کے اندر ہوروں کی طرح خوبصورت لڑکیوں کا انتظام کیا ہے اس کے اندر غلام ہیں میں نے اس کے اندر سب کچھ رکھا ہے مجھے بس اتنی سی مولا دے دے کہ میں اپنے باغیرم کا نظارہ کر لو میں اپنی بنائی جنت کو ایک آنکھ سے دیکھ لو جو سہلوں سے بنا رہا ہوں میرا ایک مقصد تھا میرا ایک منصوبہ تھا لیکن قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے فرشتہ سنا رہا وَلَيُوَ آخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اگر ایسے ہزاروں باغیرم بھی ہو تو تجھے ایک سانس کی مولت نہیں دوں گا رب کا فرمان آ گیا تری میں جان نکال کر رہو گا اور یہی ہوا آپ نے سنا ہوگا شداد ہاتھ ملتا چلا گیا اور کہتا چلا گیا کہ ایسی زندگی اور ایسی جنت کا کیا فائدہ کہتا چلا گیا زندگی ہے تو پھر وہ زندگی ہے جو رب سے ملاقات کی زندگی ہوتی ہے میں گھاٹے میں تھا مہدھیرے میں چلا گیا جب شداد جیسے کوئی ایک لمحہ نہ ملے اتنی بڑی جنت بنوائے تو ہم یہ جو اتنی بڑی دنیا میں سب کچھ بنانے کی کوشش کر رہے موت آئے گی تو ہمیں بھی موقع نہیں ملے گا اس سے پہلے مکمل تیار ہو کے چھلو مسلمان ہوں حالات اچھے نہیں ہیں اور اب تو حالات ایسے کچھ پتا نہیں کس وقت تمہیں کب ختم کر دیا جائے تمہارے خلاف کتنی منصوبے ہو رہے ہیں دنیا تمہارے خلاف اس وقت حرکت میں ہے ہم ہی ہیں کے حرکت میں نہیں آ رہے ہزاروں خداوں کے ماننے والے آج ایک پلات فارم پر نظر آ رہے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے آج ہزار جگہ بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن میں اللہ فرماتا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور بٹو مت تفرقہ بازیوں میں نہ پڑو اگر مضبوطی سے پکڑ کے ایک جگہ ہی کھٹے رہو گے تو پھر کامیابی تمہاری ہے پہلے جو دنیا پر حکومت کر کے چلے گئے وجہ یہ تھی کہ وہ بکرے نہیں تھے وہ ایک جگہ تھے آج ہم بکرے پڑے ہیں آج ہماری مخلفت ہمارے گھر سے ہوتی ہے دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حالات یہ ہے جو تین طلاق کا مدہ اٹھا تھا جو پتا ہے کہ طلاق مغلدہ طلاق رجیل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں نے تو جا کے بتایا تھا اسے کیا پتا طلاق مغلدہ کیا طلاق بائن کیا طلاق رجیل کیا ہے طلاق سلاسہ کیا ہے اسے کیا پتا ہمیں نے تو جا کے بتایا ہے اسے وہی سے تو پھیلا سب کچھ تو وہی سے ہے ماننا پڑے گا وغرنہ ایک دم نہیں بند کی جاتی حالانکہ ہم نے قانون کو مانا ایسا نہیں ہے ہم ماننے والے ہیں اگر کوئی شاسن پر شاسن کی طرف سے گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اپنی عوام سے کہ اس کو مانو لیکن کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہے بات آپ سمجھیں موت آئے گی تو کہیں بھی چلے جاؤ قرآن میں اللہ فرماتا جب موت آئے گی تو کتنی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی آپ کہیں تعلی لگا دو کہیں جاؤ یا مت جاؤ مگر موت کو جب آنا تو وہیں پا کے رہے گی آ کے رہے گی ہم مصافر ہیں بڑی برکو شرار ہے دنیا بڑی بیعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا رنگون کے قید خانے میں آخری مغلیہ بادشاہ بہادشاہ زفر کہہ کے گئے عمرے دراز مان کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اللہ اللہ تمہاری کتنی بھی زندگی ہو جانا تو پتہ ایسی چلتا ہے کہ ایسی گزر گئی تو بھکرو آس سے قسم کھا کے اٹھنا آج کہ پتہ کچھ رہی اتنی گزر گئی تو جو باقی بچی ہے اس کا کیا پتہ اتنی ہو کے نہیں ہو جتنی گزر گئی جب اس کا پتہ نہ چلا تو اس کا کیا پتہ چلے گا آج قسم کھا کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد دنیا تو کمائیں گے دنیا میں تو کام کریں گے مگر مولا آج وہ کام ضرور کریں گے جس کے لیے تُو نے ہمیں بھیجا تھا اب ہم تو یہ ضرور رازی کریں گے یا وہ بھی تو تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی تھی تم تو ایک ذرہ تھی بارش ہو جاتو نہ جاؤ نماز پڑھ لیں ہوا تیز آ جاتو نہ جاؤ نماز پڑھ لیں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہو نماز پڑھ کے دکھایا انہوں نے ہم مسافر ہیں میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ہم مسافر ہیں بات یہی پر تھوڑی گھوم گئی ہم کیا ہیں مسافر کیا ہیں زور سے بولو کیا ہیں کیا بھروسہ اس زندگانی کا آدمی ببولہ ہے پانی کا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماہ سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ حالات ہے ہماری یہ حقیقت ہے ہماری میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ جو مدرسے میں پڑھتا تھا جس کے سال سواب کے سلسلے میں انتقال کر گئے مسافر تھا اللہ نے اس کا سفر اتنے ہی لکھا تھا سمجھ رہے ہیں آپ حضرات سفر اللہ نے اتنے ہی لکھا تھا کہ یہ اتنے ہی سفر کرے گا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس پر باویلہ نہیں کرنا چاہیے نہ شکری نہیں کرنا چاہیے پھر یہ کہہ مولا یا اللہ تیری ہی طرف سے تھا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ تیری ہی طرف لوٹنا لوٹ گیا لیکن وہ خوش نصیب ہے جن کی موت آئی وہ ایمان کے ساتھ گئے یہاں ہے سوچنا مرنا تو ہے سوچنا مرنا تو ہے